اسلام علیکم میں ہوں سید وخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جی تک چلتے ہیں پربنی زلے کی سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے خاص خبر یہ ہے کہ حضرت سید شاہ ترابلہ خرمت اللہ علیہ ان کا اورس جس طرح سے دوہزار چوبیس میں ایک فروری دوہزار چوبیس کو پربنی شہر مہا نگر پالکہ کے ماجی اپ مہا پور اور پربنی شہر مہا نگر پالکہ کے ماجی سباہ گرنیتے سید سمی ماجو لالا ان کی ادخشتہ میں جس طرح سے اس نمائش کا ادھاٹن پربنی کے زلہ پریشت کے ماجی سبا پتی دادا صاحب ٹینک سے ان کے ہاتھوں سے ادھاٹن کیا گیا ہے پربنی شہر کے حضرت سید شاہ ترابلہ خرمت اللہ علیہ ان کے اورس شریف دوہزار چوبیس کے نمائش کا ادھاٹن دادا صاحب ٹینک سے پاتھل ان کے ہاتھوں سے کیا گیا ہے ایک فروری دوہزار چوبیس کو دوپہر چار بجے کے ٹائم پر اس نمائش کا ادھاٹن کیا گیا ہے اس نمائش کے پرکم دوار پر پہلے ہی کمانڈ پر مہاراستر راجے کے مکہ منتری ایک ناشندے اسی کے ساتھ مہاراستر راجے کے مکہ منتری ایک ناشندے ان کی چھو سے انہاکے علف سنکیاغ سل کے مہاراستر پردشہ دکھ سعید خان اور پربنی شہر مہا نگر پالکہ کے ماجی اپ مہا پور پربنی شہر مہا نگر پالکہ کے ماجی سباگ رنے تھے سید سمی ماجو لالا اسی کے ساتھ میں پربنی شہر مہا نگر پالکہ کے ماجی نگر سیوک کلیم انساری بھاوی نگر سیوک سلیم انعامدار انہی کے ساتھ میں پربنی شہر مہا نگر پالکہ کے ماجی اپ مہا پور سید خالد سجو لالا سماجک سیوہ میں اگریسر رہنے والے حفیظ چاوس انہی کے ساتھ میں یہاں پر ان کے چاہنے والوں آصف لالا ان کے فوٹوز بھی لگے ہوئے ہیں سید سمی ماجو لالا ان کی عدیشتہ میں جس طرح سے نمائش کا ادھاٹن اور نمائش کی علاوہ کانٹریکٹر سید سمی ماجو لالا ان کے کاریالے کا ادھاٹن بھی جس طرح سے یہاں پر کیا گیا ہے حسیف خان ان کے ہاتھوں سے پاتری کے کارے سمرات نگر سیوک حسیف خان ان کے ہاتھوں سے جس طرح سے ماجو لالا ان کے نمائش کے کاریالے کا ادھاٹن کیا گیا ہے اور نمائش کا ادھاٹن زلہ پریشت کے ماجی سباپتی دادا صاحب ٹینک سے پاٹھل ان کے ہاتھوں سے ادھاٹن کیا گیا ہے اس وقت سوہ سے زاہد لوگوں نے مکہ منتری ایک ناشندے ان کی شیو سینہ میں پرویش کیا ہے سید سمیم آجولالا ان کے ہاتھوں پر آپ یہ نظرہ پربنی آج تک پر دیکھ رہے ہیں کہ سوہ سے زاہد لوگوں نے پرویش کیا ہے ایک ناشندے ان کی شیو سینہ میں اور جس طرح سے ماجولالا یہ پربنی شہر میں قیادت کرتے ہیں ماجولالا کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے جس طرح سے یہاں پر سوہ سے زاہد لوگ پرویش میں شامل ہوئے سوہ سے زیادہ لوگوں نے پربنی شہر کے حضرت سید شاہر عباللہ رحمت اللہ علیہ ان کے ارس کے موقع پر ایک فروری دوہزار چوبیس کو درگا شریف کے ارس کے موقع پر ہی یہاں پر جس طرح سے شیو سینہ میں پرویش کیا ہے مسلم سماج کے سماج کے لوگوں نے کس طرح سے پرویش کیا ہے شو سینہ میں یہ حضرت سید شاہر عباللہ رحمت اللہ علیہ ان کے دوہزار چوبیس کے ارس کے نمائش کے ادھاٹن کے موقع پر پرویش کیا گیا ہے سوہ سے زاہد لوگوں نے اور خازدار فوزیہ تحسین خان انہوں نے پچھلے دو سال سے لگاتار حضرت سید شاہر عباللہ رحمت اللہ علیہ ان کے ارس کے موقع پر جو کمائی ہو رہی ہے کروڑوں روپیے کی کمائی ہوئی ہے اس کروڑوں روپیے کے کمائی میں خازدار فوزیہ تحسین خان انہوں نے ایک زوم میٹنگ کے ویڈیو کے ذریعے سے ایک معلومات دی ہے میسیج دیا ہے کہ جو سماج مادیم پر جس طرح سے خازدار فوزیہ تحسین خان ان کی ایک کلپ وائرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی کہ پانچ کوٹی روپیے کا وکاس نہیں دی اس کا یوٹیلیزیشن اب کنٹینیویسلی کیا جائے گا ایسا بھی کہا گیا ہے خازدار فوزیہ تحسین خان ان کے ذریعے سے خازدار فوزیہ تحسین خان ان کے سوال کا جواب بھی ماجو لالہ انہوں نے کس طرح سے دیا ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی اس وقت پڑتی کریا سیجد سمی ماجو لالہ سلیم انامدار اور دادا صاحب ٹینک سے پاتل انہوں نے کس طرح کی پڑتی کریا دی ہے آئیے جانتے ہیں خود ان لوگوں کے ہی زبانی کہ آخر خازدار فوزیہ خان انہوں نے وقت بورڈ کا جس طرح سے ذمہ لیا ہے وقت بورڈ کا جس طرح سے انہوں نے رسپونسیبیلٹی لی ہے اس رسپونسیبیلٹی کو کس طرح سے پوری کرتے ہوئے خازدار فوزیہ تحسین خان یہ نظر آ رہی ہے حقیقت میں یہ وقت بورڈ کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں یا یہ لوگ جو وقت بورڈ کی ذمہ داری سمال رہے ہیں یہ اپنے ہی گھر بھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں خود سید سمیم آجولالہ ان کی زبانی کے کس طرح کی انہوں نے اس وقت پرتک کیلیا دی ہے اور کس طرح کا آوان پربنی شہر کی پربنی زلے کی جنتہ سے انہوں نے کیا ہے حضرت سید شاہر عبوالغ رحمت اللہ علیہ ان کے عرص دو ہزار چوبیس کے موقع پر یہاں پر ظاہرین نے کس طرح سے آنا چاہیے اور نمائش کا کس طرح سے انہوں نے یہاں پر نمائش کس طرح سے بنای گئی ہے خود سید سمیم آجولالہ ان کے ہاتھوں سے ان کی زبانی ہی کہ انہوں نے کس طرح کی پرتک کیلیا اس وقت دی ہے اور خاضر فوزیہ تیسن خان انہوں نے زوم میٹنگ کے ذریعے سے جو بات کہی ہے اس بات کا جواب بھی انہوں نے کس طرح سے دیا ہے کہ نیتا کس طرح کا ہونا چاہیے پولیٹیشن کس طرح کا ہونا چاہیے یہ سب باتیں پربنی شہرمان اگر پالکہ کے ماں جی اپ مہا پور پربنی شہرمان اگر پالکہ کے ماں جی سب آگرہ نیتے سید سمیم آجولالہ انہوں نے کس طرح کی پرتک کیلیا دی ہے خود سید سمیم آجولالہ انہی کی زبانی آئیے جانتے ہیں اور سو لوگوں نے جو پرویش کیا ہے اس ادھاٹن کے موقع پر جس طرح سے درگا حضرت سید شاتر عبولاق رحمت اللہ علی ان کے درگا کے عورس شریف کے ادھاٹن کے مینہ بازار کے نمائش کے ادھاٹن کے موقع پر جس طرح سے یہاں پر ایک فروری دوہزار چوبیس سے پندرہ فروری دوہزار چوبیس تک جس طرح سے یہ عورس جلنے والا ہے اس عورس کے موقع پر جس طرح سے یہاں پر سید سمیم آجولالا اسی کے ساتھ نے دادا صاحب ٹینک سے پاتھل سلیم انعامدار سرجر آگرام ندیم انعامدار کلیم انساری ٹکا خان عظیم تامبولی ساجید نیتے سید سلیم نومان حسینی کوسر بابو بھائی پترکار محسین خان اسلم بھائی مستاق سیک سجلالا مطر منڈڑ کے تمام کارکرتہ پدادی کاری اور شیخ سیراج بابن مکہ سرے بابن مکہ سرے چندو گورا وائپاری سنگٹنا کے تمام پدادی کاری اس وقت موجود تھے آئیے جانتے ہیں اس وقت کس طرح کی پرتی کریا سلیم انعامدار ماجولالا اور دادا صاحب ٹینک سے پاٹی لی رونا کس طرح کی پرتی کریا دی ہے آئیے جانتے ہیں خود انہیں کی زبانی چاہیے ایدار مجھون رونا دی ہے ہی انہیں کی زبانی دی ہے دی ہے ہای انہیں کی زبانی ہی انہیں کی زبانی ہی انہیں پر کس طرح کی پرتی کریں ہمارے آدمی مکہ منتری شندے صاحب مہارشتہ میں جس طریقے سے کام ان کا چڑھ رہا اور ہمارے نیتے سہید خان صاحب ان کی بدولت جو ہے تو مہارشتہ کے اندر کے 900 نگر شوک کا پروش ہو چکا ہے مہارشتہ کے اندر آنے والے پریڈ میں وہ 900 نگر شوکوں کی طاقت ویدان سبہ لوگ سبہ کے ستانک سورج سانسطہ میں آپ سب کو اس کے ریزرٹ اور دکھائی دیں گے جیسا ابھی ابھی ایک جہاں جہاں بھی ریزرٹ آ رہے ہیں جیسا کہ اس کے پہلے کرشی اتپند بادر سمیتی پاتھری کا ریزرٹ تھا آپ کے سامنے کی بات ہے دادا صاحب ٹینک سے اگرے ان کے نیتروتوں میں جو بھی ہوا یہاں سے ابھی کل پر سوچیلوڑ کا بھی آپ نے دیکھا ہوں گا پوری شوشن ہے کہ کرشی اتپند بادر سمیتی وہاں پہ شندگٹ کی چنکی آئی اور یہاں پہ جو مسلم سماج کو راشتہ وادی اور کانگریس منورٹی کے نام پہ جو ساماجک یعنی دھارمک بھاونوں میں گتا کے ان کو جو ہے تو ایک طریقے کا شڑینت رچ کے ان کے اوٹوں کا ملیدہ لاتنے کا کام آز تک کانگریس اور راشتہ وادی نے کرتے آئی ہے اور یہ ابھی مسلم سماج اور مسلم نگر شیوگ اور جگرد ہو چکا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے پہلے بھی ہم نے کانگریس اور راشتہ وادی کو اوٹ دیئے تو انہوں نے یو یو تی کر کے سینہ کے ساتھ پروش کریں مہاوی کا ساکاری بنایا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے تو کیوں نہ ہم ڈائرک سینے سے اگر ہم ہی پروش کر کے سینے سے ہم نگر شیوگ جلہ پریشت میمبر آمدار خاددار یا جو بھی کچھ ویدھائک کارے ہوگا تو ہم بھی ڈائرک جا سکتے ہیں ان کے تھوڑ جانے سے بہتر ہم مسلم سماج خود ڈائرک اپروش ہوتا ہے تو اچھی بات ہے نا اس میں کون سے ہی نارجگی ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ میں ابھی دکھ رہا ہے کہ یہاں کا سماج پورا سینے میں پروش ہو رہا ہے جیسا کہ مہاپور ہمارے یہاں کے ادنے سے سمیورک ماجیلالا صاحب ان کے نیتروں میں ابھی مہاپالی کا آنے کی سمبولہ ہے میں تو ان کی ایمیج کو ڈیمیج کیسا کیا جائیں گا یا یہ راج کرن میں ان کو کس طریقے سے آٹھلا لاسکیں گے ایسا راج کیے وہ لوگا کا شڑی انتر چالو ہے لیکن دباؤں میں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہمارے ساتھا ہے کہ پربنی کی جنتہ ماجیلالا کے خلاف ہے جیسا کچھ نیتے ہیں کچھ برٹیکولر کچھ گینے چھونے ہیں جو لوگ ہیں ان کے علاوہ کوئی خلاف ہے یہ دیکھو کیسا ہے راج کرن میں دو باجو رہتے ہیں ایک اچھا کام کرنے والی پبلک جو ہے تو اچھے کا ساتھ دیتی اور کچھ لوگ رہتے ہیں کتنا بھی اچھا کام کیے تو وہ ویروت میں جانی چوالے رہتے ہیں ایسے کئی لوگ رہتے ہیں جو ان کو ویروت کرنے کا عادت رہتے ہیں اور ویروت کرنا کرنا چاہیے ویروت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے ویروت سے وکاس کے ذریعے ہم اس کو ان کو جواب دیں گے ویروت اکو ہم کیا بھی کاس کر رہے ہیں تو اٹھراو او روشت چینی میٹھتا نا آج چا مہت چا مہت چا اوڑگا ٹانا دکر دھالی لائی آنی یا چینی میٹھتا نا یا پربنی شہرہ مدے ماجو لالا چا نیتنو تک کھلی شمبر کارے کرتا نا پرویش کے لئے آنی یک ناد جی سندے سایب مکھے مانتری اپلے یا چاور ویشواس ٹون انشر کا بھائی یا چا مارداش نا کھلی یا سرو ویوک ترون منڈلی نا آج سوشنے مدے پرویش کے لئے میچیت یا پربنی چے سرو سوشنے مدے سامیل دھالی لکھارے کرتی یا چا می سہید بھائی چا مارپت سروان چا ابھی نندن کرتو آنی ایتون پڑی شدہ مہانگر پاڑی کاشتیل دوسرے کٹلائی نیوانڈو کاشتیل یا نیوانڈو کچا مادنی ماتون سہید بھائی خان آن مازو لازا بھائی یا چا مارداش نا کھلی یہ سرو کارے کرتے تانگلی پت دیدنہ کام کرتیل آنی مہانگر پاڑی کاشتیل کناز ایتون مازو لازا تابیہ مدے نیچید دیلیشوار آن آرنایت آنی سدائیو اپنی پاتھی ماذا اپنی مکھے مدری چکنا سیندی صحب آنی سرکان بھائی پورن تکتی نیشید آنی ویگریا مادنی ماتون جے کائی پرمانی چاہی وکاس رائلے لائے آج جے کائی جنے جانتے نیتے منڈلین آج مہانگر پلکہ تابہ دیتلان انتر تیچی آوستہ بکاس کروں ٹکلین پورنا شہراتی لائے ناغرکھے وائتگوں گے لیت راستے نائی پانی پروتہ چی اوستہ نائی پانی پاندر پاندر دیوش ملوت نائی سگرہ در آوستہ بہتگی نیتے کی جندا صدا مازو لالا چا پٹیوہ گا نیتے ہی لائے در آئیت ایک سو آٹھرہوہ جو ہزارت سیح شاہ راگو لاخ کا عرص ہے اس کی مبارک بات سویش کرتا ہوں سب ہمارے شندے صاحب کے گھٹ کے طرف سے مہاراشتر کے طرف سے مکھے منتری صاحب کے طرف سے ایکناہ شندے صاحب کے طرف سے سعید خان صاحب کے طرف سے جو ہمارے نیتے ہیں جو وردیش ادیکش ہے مائنریٹی کے میں سب کے طرف سے مبارک بات دیتا ہوں اور آج جو ورویش کا کارکرام ہوا ہمارے دادا صاحب کے طرف سے ڈھینکسے صاحب کے طرف سے ہمارے ورو پیس تھی تھے ہیں ان کے ہاتھ سے اڑھگاٹن بھی ہوا ہمارے نوائش کا اور آفیس کا اور آگے جو فرویش ہونے آلے ہوتھ بڑے فائمانے ہونے آلے یہ جو سلسلہ ہے ہمارے سید بھائیہ آموے گئے ہوئے ہے اس لیے زیادہ صاحب ٹھینکسے کے طرف سے ان کو بھولا ہے وہ میمان انہوں ہیں ان کے ہاتھ سے ورویش کرا کے لیے ہمارے ساکاری جو ہے حسیب خان صاحب یہ وہ سب کے طرف سے اور نظیمی نے وہی سلیم ہوئی ہے اناندار شہرت دیکش ان کے فرونی شہر کے مارک درشن میں سب فرویش کرے اور انشاءاللہ بہت بڑے فائمانے ہوئے سہید خان صاحب کا ایک پروگرام رکھا ہوا ہے ڈیٹھ فکس نہیں ہوئی یہ چار آٹھ دن میں ڈیٹھ فکس ہو جنگی اور آٹھ دن کے اندر ہی پروگرام ہوئے اور بہت سارے کارے کرتے فرویش بھی کرنے آلے اور یہ فرویش کا سلسلہ ورونی شہر کے اندر شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ بڑے فائمانے پہ پروگرام بھی ہونے آلے اور کاموں کے بھی اڈگاٹن ہونے آلے جو سال دو سال وان سال 20 سال سے ودا لے کے وٹھے ہوئے لوگوں نے وعدے کرے انہوں نے ان کے فندہ کان دالے میں کو تو معلوم نہیں ہے انشاءاللہ ہم جو کام کریں گے یہ فند لیں گے اور لوگوں کے سامنے کام کریں گے اور کام کر کے باتیں گے ہماری اچھا ہے ورونی شہر میں کام ہونا یا اندار خازداروں ریڈی میڈ مینیسٹر بھی رہے وہ انہوں نے کچھ کام نہیں کرے یہاں کرے ہوں گے تو بتاؤں میں کو میں کھلے آن سوال کر رہوں میڈیا کے سامنے ان کے فندہ گئے کہاں تاکہ باری بے گئے یا کہاں گئے کہاں کام آوے آج جو سعید ہویا ہے جو فرضے شدیکش وہ فند میں اچھا چاہے ہیں وہ جو فند دے رہے وہ فند میں آج کام آجال ہو رہے ہیں ہاتھھری کے اندر ہوں کہیں ہوت گھٹن کر کے آیا ہو ہے خود میرے ہاتھ سے بہت بڑے بائمانے پہ کام چال ہوں ہے ان کا مانوات کے اندر فرضہ چاد doctor شہید خان ان کی جانب سے جو فند دیے گئے ہیں فنڈ ریلیسٹ کیے گئے ہیں پربنی جلے میں تمام ان کے کارے کرتاؤں کو وہاں پر کسی طرح کا کوئی فرسنٹیج نہیں لیا گیا یہ مشایز بات رہے کیا کہنا چاہیے تو نیتا ہوا ایسا ہے نا سعید خان نیتا ہوا ایسا ہے اس کے سامنے فرسنٹیج نہیں چلتا ہوا انسان کے سامنے کالیٹی ہونا کالیٹی کے انسان کے خطر ہے یہ جو گھٹ کے اندر چندے صاحب نے سعید خان کو جو ذمہ داری دیا مہاراشتر کی اور سعید خان کے اندر خود کالیٹی دیکھے اور سعید خان خود کارے کرتا کے اندر کالیٹی دیکھے فرویش کراتے تو یہ کالیٹی ہونا انسان کے اندر اور سعید خان آندار خازدار بنے با تو چہرہ مورا بدل جاتا تھا آج دیکھو 20 سال سے آندار ہے ہر وارٹی کے خازدار ہے پر کیا ہوا نیتی کہاں گا ان کو جو وانچ وانچ کروڑ سال کو نیتی تھا وہ گیا کہاں مینیسٹر تھے ہر چیز تھی وہ نیتی کہاں گئی کیا وہاں ویکاس کچھ وہاں وہاں تو کھولیاں کچھ اور وہاں تو وداوں کہاں کرے نیتی کہاں دالے آج بری وقال آوستہ آئے کھیڑے وارے گرامین یہ وہ چارو تر وارش گری تو ہاں گاڑیاں جاتے نہیں پربنی جلے کے ویدان پریشت کے آمدار اور پربنی جلے کے راجے صبح کے خازدار ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پربنی جلے میں یہ کھڑے سمرات آمدار اور کھڑے سمرات خازدار ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ تو لوگوں نام رکھے وائے نا یہ جنتا جو ان کو وٹ دیتے آئی انہوں نے نام رکھے وائے کھڑے سمرات کا یہ کوئی وائٹی نے نام رکھا ہوا نہیں ہے کوئی وائٹی کے طرف سے بولنا نہیں ہے یہ فبلک نے بولے وائے اور فبلک نے نام رکھے وائے وہ بھی ہم سن رہے نا ہم کو آکے بول رہے شندہ صاحب سے ہم نے بات کرے ہوئے ایسا ہمارے پربنی شہر کے حواستہ آئے دیئے انہوں نے وچھیں سکوٹی کا فنڈ دیئے انشاءاللہ ہونڈے کے دن آ رہا ہو چالو ہو جائیں گے یہاں بھی کام ہے یہ تو چھوڑو آتھری جیسے اس کے اندر وانیس کروڑ کا کام دیئے انہوں نے کالیٹی کے روڑا فائلی بار بن رہے وہاں کے لوگوں نے بولے میں نے خود دیکھ کے آیا آپ لوگوں نے بھی دیکھے وہاں شوٹنگ کرے اور اس سے زیادہ کیا ہونا ہر کچھ اٹھنا ہے ہر سوال کا جواب ہے ہمارے پاس سلوانوں نے کرنا چاہیے زیادہ دیتا ہے اکتیس جنوری دوہزار بھلیس کو پربنی کے راجعہ سبکی خواہدار فوجہ تحسین خان انہوں نے زیو میٹنگ کے ذریعے سے پربنی شہر کے حضرت سید شاہر رحمت اللہ علیہ ان کے درگاہ کے وکاس کی بات کہی اور پانچ کوٹی روپے انہوں نے جمع کیا ہے اور وکاس کرنے والے ایسا کہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اور کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دوہ ہزار تیویس کی ویرس کانورن یاد ہے آپ کو اس میں بھی یہی وعدہ کرے تھے آپ چوبیس میں بھی اچھ کرے آپ سمجھ جاؤ ہمار کو چلے ہمارے پربنی آج تک کے کارکاری سمپتک بابر الدین صدیخی ٹوئنٹی پور بائی سیون مازمہ راست نیوز چینل کے کارکاری سمپتک سترخان پتھان دی فیکٹ ٹوڈے کے کارکاری سمپتک سلیم خان اور فضل فضر پربنی ٹوڈے کے کارکاری سمپتک سید ایان پربنی آستک کے مراتوالا بیروچیف سوہل تامبولی ٹوئنٹی پور بائی سیون مازمہ راست نیوز چینل کے مراتوالا بیروچیف فیروس خان پتھان پربنی آستک زلہ پرتی نیدی سید موبین سید اسماعیل پربنی آستک کے پربنی شہر پرتی نیدی شیخ صدام شیخ نیزام ٹوئنٹی پور بائی سیون مازمہ راست نیوز چینل کے پربنی زلہ پرتی نیدی شمیم خان پتھان انہوں نے مل کر میں ہوسے یہ دخیل آپ دیکھتا رہی ہے میرے ساتھ پربنی آج تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اسے کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کامیٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک ٹوئٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام واتس اپ اور یوٹیوب پر فالو کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت جائے ہند